بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہاشمی آرگینک فارمنگ میں خوش آمدے کیسے ہیں دوستو ساتھیوں آج کی ویڈیو آم کھانے کے فوائد اور آم کھانے کے نقصانات پر ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں پکے اور میٹھے آم کی نشانیاں بھی بتائی جائیں گی اور آم میں مجود ویٹامنز، منڈرلز اور مادنیات پر بھی بات ہوگی ساتھیوں آم میں خوش ذائقہ اور رسیلہ پھل ہے پاکستان کے علاوہ بہت سے ملکوں میں اسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے ساتھیوں آم کی بے شمار اقسام ہیں ہر قسم اپنا ایک منفرد ذائقہ رکھتی ہے مگر کیا اس کا جوس یا رس بھی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے یا نہیں اور اس کے کھانے یا جوس پینے سے جسم اور صحت پر کون سے اثرات نمودار ہوتے ہیں تو دوستو آم کے جوس میں بہت سے غزائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جیسے وٹامن سی اور کیلسیم جو صحت کے لیے بے حد ضروری ہوتے ہیں اور اگر آم کے فوائد کی بات کریں تو آم میں موجود وٹامن سی سے جسم میں خون کے سفید خلیات بننے کا عمل متحرک ہوتا ہے اور یہ خلیات آم موسمی امراض اور انفیکشن سے لڑنے میں مدافعاتی نظام کی مدد کرتے ہیں اور اس میں موجود دیگر اجزاء جیسے کاپر، فولیٹ، پوٹاشیم، مگنیشیم اور ریبوفلین جیسے اجزاء بھی ملتے ہیں آموں کے جوس میں وٹامن سی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ وٹامن جسم میں انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور مدافعاتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں ساتھیوں آموں میں غزائی فیبر موجود ہوتا ہے اور یہ غزا کی جز نظام حازمہ کے افعال کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے فائبر کے استعمال سے آنتوں کے افعال بہتر ہوتے ہیں جس سے قبض جیسے آم آرزے سے بچنے میں مدد ملتی ہے آموں کے جوس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ سے دماغی کھلیات ہر قسم کے تناؤ سے محفوظ رہتے ہیں سو میلی لیٹر آموں کے جوس میں گیارہ پوائنٹ سیون گرام کاربو ہائیڈریٹس موجود ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس اور قدرتی شکر کی موجودگی کے باعث اسے پینے سے جسمانی توانائی میں فوری اضافہ ہوتا ہے تو ساتھیوں اب چلتے ہیں پکے آم کی شناعت کیسے کریں یعنی پکے آموں کی نشانیاں کیا ہیں اور میٹھے آم کی کیا نشانیاں ہیں تو دوستو پکے آموں کو منتخب کرنا اتنا مشکل نہیں بس چند چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ پکے آموں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ساتھیوں جو آم پکے ہوئے نہیں ہوتے ان میں عموماً خشبو نہیں آتی یا پھر بہت مدھم خشبو آتی ہے اور اگر آم رس بھرا ہو اور اس کی ڈنڈی کے ساتھ فوٹبال کی طرح کی گلائی ہو تو یہ پکے آموں کی نشانی ہوتی ہے پتلے یا جھریوں والے آم خریدنے سے گریز کریں پیلے آم پکنے کی نشانی نہیں ہوتے کیونکہ مختلف قسم کے آموں کی مختلف رنگت ہوتی ہے ویسے اگر آم کچھے بھی ہوں تو آپ کمرے کے درجہ حرارت میں کچھ دن رکھ کر پکا سکتے ہیں اور ساتھیوں اگر آم کے نقصان کی بات کی جائے تو آم میں گلائی میں سے ایک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے جو خون میں شکر کی سطح کو بڑھاتا ہے آم میٹے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں قدرتی شکر کی موجودگی ہوتی ہے جو انسولین کے خلاف مضامیت اور سوزش کو مزید بڑھا سکتی ہے تو دوستو کچھ افراد کو آم سے ہلکی الرجی بھی ہو سکتی ہے اور آم جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے جسم کی اندرونی حرارت بڑھ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو آم کی جوس کی وجہ سے خارش بھی ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے جلد سوجن اور محاسوں کا بیس بھی بن سکتی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر مہربان رہے آمین جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا رکھئے گا بہت سا خیات